میرے دیدو آج کل ہمارے معاشرے میں صرف ہمارے معاشرے مشرقی معاشرہ کیونکہ حیاء کا پیکر اور شرم و حیاء کے عادی لوگ تھے آج کل اس معاشرے میں بھی زنہ سے بچنا مشکل ہے تو یورم میں کتنا مشکل ہو وہ بات نہ دا کیجئے کہ وہاں تو آزادی ہے اور ممکن ہی نہیں ہے اس لیے جو بیماریاں نت نہیں آرہی ہیں مصیبتیں نت نہیں آرہی ہیں تکالیف عذمیشیں نت نہیں آرہی ہیں اس بات کی تو ماضی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جرم بڑھ گئے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی سستی نہیں ہوتی مہنگی پڑھتی ہے قوموں کو جب بھی اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی آئے گی تو ایسی بیماری آئے گی ایسی عذمیشیں آئے گی تکلیف دکھ درد مقتلع ہوگی قوم میں اس میں فرمان بڑھ دار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی ہوں گے اس لیے امام غزالی رحمت رول نے لکھا کہ حضرت یوشاہ علیہ السلام پر وحی اتری آئے گی یوشاہ کہ آپ کے قوم کے ایک لاکھ بندے قوم غرق کرنے والے تیس نیس کرنے والے برباد کرنے والے دنہوں نے ترخواست کی یا اللہ بتائے جائے گی یہ ایک لاکھ کون کون ہے تو اللہ نے فرمایا یہ ساٹھ ہزار بدگار سیاہ گار گناہ گار وغیرہ ہیں چالیس ہزار پرہیدگار عبادت گزار فرما بدار ہیں یا اللہ یہ چالیس ہزار اس میں رکھنے جائیں گے کیوں فرمائے ہاں انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہی جیسے عادات ہیں ان کو رکھتے رکھتے نہیں ہیں خود تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہیں لیکن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا اور ان کو رکھنا رکھنا نہیں کرتے لیے یہ بھی گریبتار ہوں گے تو آج مسلمان میں عجیب عجیب بیماریوں کا جو ہم سن کان نہیں سننے کے آگی ایسی بیماری آگئی ہیں ایسی عزمیشیں آگئی ہیں ایسی تکلیفیں آگئی ہیں اور یہ آج کل ببا کرونٹ چل رہی ہے یہ آپ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی رویتیں پڑھیں تو پتہ چلے گئے یہ ساری گناہوں کی ببارے ہیں کہ زلدلے کیوں آتے ہیں یہ جنبی بیماری کیوں آتے ہیں گناہوں اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اس میں بنیادی قدرد زنا کا ہے تو زنا سے کیسے بچنا مشکل ہے کہ لوگ سمنٹے زنابو یہ جو معروف ہے میرے دید آنکھوں کا زنا ابتدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمائے ان نظر صامن من سیام شیطان ایک دوسری علیویت میں سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمائے لانا اللہ ناظر والمندوری لانا تو شک پر جو بدنظری کرتا ہے فرمائے یہ نظر بدنظری کرنا یہ شیطان کے طرح میں سے ایک دیر ہے جو ہوا حلاق ہوا تو میرے دید آج اس آنکھوں کو زنا سے اصل ابتدای زنا آنکھوں سے شروع ہوتا ہے وہ جس کو سمنٹے ہیں وہ تو انڈے زنا کا زنا کی ابتدای یہی سے ہے پوری دنیا میں اللہ کا کرم خاص جس پر نہ ہو وہ ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ ورنہ مشکل ہی نہیں ہے لیپ ٹاپ کھولیں تو زنا آنکھوں کا موبیل کھولیں آنکھوں کا زنا اخبار اٹھائیں آنکھوں کا زنا رسائل اٹھائیں آنکھوں کا زنا بورڈ دیکھیں آنکھوں کا زنا راستے میں چلتے جائیں آنکھوں کا زنا ائرپورٹ جائیں آنکھوں کا زنا یونورسٹی جائیں آنکھوں کا زنا کسی بھی پولک مقامات پر جائیں کسی بھی سہرگاہ میں جائیں آنکھوں کے زنا سے آپ نہیں بٹھ سکتے تو میرے دیدو پھر وہ شیطان والی بات کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائن سے پائن سے ان کو گرفتار کروں گا اور ان کو گناہوں میں ڈالوں گا بچے گا کون جو یا تو اوپر دیکھے وہ بچ جائے گا یا نیچے زمین پر دیکھے وہی بچے گا ورنہ زنا سے بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے مگر جس پر اللہ کا خاص کرام ہو توٹل ایک سے دو پرسنٹ ہوں گے جو اس آنکھوں کے زنا سے بچیں گے دوبی ہوئے پھر کہتے ہیں کیا ہو گیا ہمارے اوپر بیماریاں پریشانی ہیں دو قدر ختم ہی ہو دے جو شخص اللہ علیہ وسلم کا سارا دن نافرمان ہو اور سارا دن آپ کو زنا کرتا ہو اس پر مصیب ترے تکلیفیں آئیں تو کیا ہوگا آئی ایڈ سے توہ کر لیجئے اس کو زنا سمجھئے تاکہ اللہ کا کرم ہو